اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں آدھی ٹی وی دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت قسم کے ٹیسٹی کھانے کھائے ہوں گے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے کھانے کی چیزیں دکھاؤں گا جو شاید آپ کی جیب افورڈ نہ کر سکے کیونکہ یہ اتنی مہنگی ہیں کہ عام بندہ اسے کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا نمبر فائف جائنٹ بلو فن ٹونا دو سو اسی کیجی کی یہ مشلی صرف جاپان کے مشلی مارکٹ میں ہی ملتی ہے اور اس فش کی خاص بات یہ ہے کہ بلو فن ٹونا سال میں صرف ایک بار ہی بکنے کے لیے آتی ہے جنوری دوہزار انیس میں یہ جائنٹ ٹونا اکتیس ملین ڈالر میں نیلام ہوئی تھی یعنی اکاون کروڑ روپے اور اس کو خریدنے والا شخص کیوشی کیمورا تھا جسے جاپان کا ٹونا کنگ کہا جاتا ہے کیوشی کیمورا جاپان کے سوشی زانمائے چین آف ریسٹورنٹس کا اونر ہے یہ شخص اس سے ایک خاص جیپنیز ڈش سوشی تیار کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کے ریسٹورنٹ میں سوشی عام مشلی سے بھی تیار کی جاتی ہے لیکن جس سوشی میں جائنٹ بلو فن ٹونا کا گوش استعمال کیا جاتا ہے اس کی قیمت پچاس گناہ بڑھ جاتی ہے چوکلیٹ کا نام سن کر آپ کے موں میں ضرور پانی آ گیا ہوگا چوکلیٹ کس کو نہیں پسند ہوتا آپ نے اپنی زندگی میں سب سے مہنگی چوکلیٹ کتنے کی کھائی ہوگی میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ ہزار یا دو ہزار تک کی لیکن ٹوک چوکلیٹ ایسی چوکلیٹ ہے جس کا صرف پچاس گرام کا ایک بار ملتا ہے ساٹھ ہزار روپے کا جی ہاں یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین چوکلیٹ میں سے ایک ہے عام چوکلیٹ جو دودھ چینی اور کئی دوسرے کیمیکل کو استعمال کر کے بنای جاتی ہے وہی ٹوک چوکلیٹ کو صرف کوکو اور چینی کے استعمال سے بنایا جاتا ہے جو اسے سب سے مہنگا بناتا ہے وہ ہے کوکو ایکوڈور میں پائے جانے والے نایاب کوکو سے اسے بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس چوکلیٹ کا ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے پنیر تو ہم سب ہی کھاتے ہیں کوئی پنیر بھینس کے دودھ سے بنا ہوتا ہے تو کوئی بکری کے بہت سی مٹھائیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں پنیر کا استعمال ایک عام سی بات ہے لیکن کبھی آپ نے گدے کے دودھ سے بنے پنیر کے بارے میں سنا ہے گدے سے جڑے کوئی بھی چیز کھانے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جن ممالک میں ڈونکی چیز ملتا ہے وہ سستا نہیں ہوتا اس دنیا میں سلومڈن سمک نام کا ایک شخص ہے جو اپنے کھیتوں میں بالکن ڈونکیز کا دودھ نکال کر چیز بناتا ہے حالانکہ گدے کا دودھ اتنا گاڑا نہیں ہوتا کہ اس سے پنیر بنایا جا سکے لیکن سلومڈن کو بالکن نسل کے گدے کا دودھ گاڑا بنانے کی سیکریٹ ریسپی معلوم ہے جو وہ کسی کو نہیں بتاتا پچیس لٹر کے دودھ سے صرف ایک کلو گرام ہی پنیر بنتا ہے سلومڈن نے اس پنیر کو بنانے کے لیے تقریباً تین سو تک گدے پال رکھے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ سلومڈن کا کھیت دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں گدے کے دودھ سے بنا پنیر بنایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک کلو گرام چیز تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے تک بیچا جاتا ہے نمبر ٹو لابونیٹ پوٹیٹو آلو ایک ایسی سبزی ہے جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے اور آلو کی قیمت اگر کچھ روپوں سے بڑھ جائے تو ہمیں زیادہ لگنے لگتی ہے لیکن وہ کون سا پوٹیٹو ہے جو دنیا میں سب سے مہنگا ہے اس کا نام ہے لابونیٹ پوٹیٹو یہ آلو دنیا میں بس ایک ہی جگہ اگائے جاتے ہیں یہ آلو فرانس کے نوے مطر آئیلینڈ پر اگائے جاتے ہیں اس کے کاشت کے لیے جو زمین چاہیے اس میں نمک اور ریت کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے یہ آلو بہت نازک ہوتے ہیں اس لیے ان کی کاشت کا سارا عمل مشینری سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے کیا جاتا ہے یہاں پر پانچ ہزار ایکڑ جگہ موجود ہے لیکن حیرت انگیز طور پر صرف پانچ سو ایکڑ پر ہی یہ کاشت ہوتے ہیں کیونکہ بیچ بونے سے لے کر کٹائی تک کا سارا عمل ہاتھوں سے کیا جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آلو بہت ہی نازک ہوتے ہیں جو ذرا سے جھٹکے سے ہی ٹوٹ سکتے ہیں اور یہ سال کے صرف ایک ہفتے ہی ہو گائے جاتے ہیں یہ آلو عام آلو سے کئی گناہ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت ساڑھے آٹھ سو ڈولر پر کیجی ہوتی ہے یعنی یہ آلو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کلو کے حساب سے بکتا ہے نمبر ایک ایام سیمانی چکن اگر آپ کو چکن بہت پسند ہے اور آپ اس کے لئے کتنے بھی پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو ایام سیمانی چکن آپ کو ضرور خریدنا چاہیے پہلی دفعہ دیکھنے سے آپ کو شاید ایسا لگے کہ اس چکن کو کسی نے کالا پینڈ کیا ہوا ہے یا اس کے گوشت کو باورچی نے کالے تیل میں پکایا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چکن کی یہ قسم پوری طرح کالی ہوتی ہے باقی کالے پرندوں کے برعکس ایام سیمانی نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی کالی ہوتی ہے اس کا گوشت ہڈیاں اور اندرونی آزا بھی کالے ہوتے ہیں چکن کی یہ نسل صرف انڈونیشیا میں ہی پائی جاتی ہے ایک ایام سیمانی چکن کی قیمت دھائی سو ڈولر تک ریکورڈ کی جا چکی ہے یعنی چار لاکھ روپے ایام سیمانی چکن دوسری چکن کے مقابلے بہت آہستہ سے بڑی ہوتی ہیں اور اسی لیے اس کا گوشت دوسری مرویوں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ فائدے مند ہوتا ہے آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کونسی چیز لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہم کو انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا خدا حافظ